سلام علیکم واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ ایک دفعہ پھر پاکستان امبیسی کے اندار موجود ہو وزیر داخلہ آئے تھے تو کافی مصفیات ہماری بڑھ گئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ واشنگٹن سے خبریں ہمیشہ سے گردش میں رہتی ہیں پوری دنیا میں ہم اسی حوالے سے جہاں زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں وائٹ ہاؤس اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جاتے رہتے ہیں ان کو ہم ان سے پوچھنا جائیں گے کہ آج کل جب ہماری سینیٹر کے لوگ آتے ہیں تو آپ کا کیا خیل ہے کچھ خبریں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بڑھ کے دی جاتی ہیں کہ ہم انہیں سیکلمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جب انٹرنل ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں ہے تھوڑا سا بتائیں گے آسیم آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ کافی involved رہتے ہیں سب چیزوں میں ہمارا یہاں پر بقاعدہ مزاد بنتا ہے املیکی کانگرسمن میں سینیٹرز ہوں کانگرسمن ہو تھئی ٹینکز ہوں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوں ہمارا مزاد بنتا ہے کیونکہ بلاول بھٹو سرداریہ کا کسی کانگرسمن سے مل رہے ہیں وہ مختلف بات کر رہے ہیں احسان اقبال مل رہے ہیں تو وہ مختلف بات کر رہے ہیں عمران خان کو کچھ بندہ مل رہا تو وہ مختلف بات کر رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں اپنے مسائل کے حوالے سے آپ خود تو ایک پیش پہ رہنی اور آپ ہمیں کا سمجھانے آئے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے اسے سوال کیا کہ بھئی آپ نے پوری سپریم کورڈ کے ججز کو آپ نے متنازع کر دیا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سفیر صاحب یا احسان اقبال یا کوئی اور عصاب ڈا یا وٹائیور جو بھی یہاں پر آتا ہے کیا وہ یہ باتیں نہیں کرتے ہیں بھی جا کے وہ ان کو جا کے ضرور بتاتے ہیں میں مجھے کوئی اس میں ڈھکی چپی بات نہیں ہے وہ جا کے ان کانگرسمنوں کو سینیٹر سپورس سب کو بتاتے ہیں کہ ہم ہیں جو آپ کا کام کریں گے آپ ہماری سپورٹ کریں ہمارے ساتھ تو فوج نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ عدالتوں نے یہ کر دیا آپ ہمیں پاور دیں ہمیں دوبارہ پاور میں لے کر آئے ہماری حمایت کریں ہم داشتگردوں کو ختم کریں گے ہم اکوانستان میں من لے کر آئیں گے بلاول بھٹو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شیف تو لٹک ہے کھا گیا سب کچھ ٹھیک ہے اور جی یہ کوئنسیڈنٹ ہوتا ہے کہ ہر سال جو ہے بلاول بھٹو یا جو منسٹر صاحب ہمارے سیم ٹائم پر آتے ہیں ٹیپس پارٹی میں بلکل صحیح بات ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایک ٹی وی چینل سے بلکل 180 ڈگری پر چینج ہو جاتے ہیں کہ حکومت کے منسٹر میں کچھ اور کہہ رہا ہے جو اپوزیشن میں وہ ٹوٹلی کچھ اور کہہ رہا ہے تو واقعی دیکھیں 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 آپ بھی سمجھدار آدمی ہے دیکھیں دیکھیں اختراف ارائے کرنا وہ الگ چیز ہے ایک دوسرے پر الزام تلاشیہ کرنا وہ الگ چیز ہے اگر تو یہ آپ کے سارے یہاں پر ایک ہی بات کریں کہ ہاں جی ہم نے دائشتگردوں کو یہ کر دیا ہے ہمارا یہ کر رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں وہ بات سمجھ آتی ہے لیکن یہ عزامات لگاتے ہیں کہ جی نواز شیف نے یہ کر دیا وہ کہتے ہیں پیکلز پارٹی نے یہ کر دیا وہ کہتے ہیں عمران خان نے یہ کر دیا وہ طالبان کے بندے کو پروموٹ کر رہا ہے طالبان کو پروموٹ کر رہا ہے ان سے تو ہم لوگ خود ایک پیش پر نہیں ہیں بحیثیت قوم ہمیں پہلے اپنے ایک پیش پرانی کی ضرورت ہے جہاں تک امریکہ کی بات ہے یہ جو بات کرتے ہیں ہم کسی کے دونس میں نہیں آئیں گے خدا کا خوف پاؤ امریکہ سے پہا مقابلہ کر سکتے ہو یہ ساری باتیں سنکے باقی لوگ ہستے نہیں ہوگے ہم بھی پاکستانی جنرلیس یہاں پہ ہمیں بھی ہسی آتی ہیں پہلے ہمیں کیونکہ سب پتا ہے کہ کیا گند خانہ مچا ہوا بھئی پہلے آپ اپنے معاملاتوں ٹھیک کر رہے اور جہاں تک بات ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی دیکھیں امریکہ کے بغیر آپ خطے میں اپنے مفادات پاکستان حاصل نہیں کر سکتا آپ نے خود دیکھا کہ چھالی سرب ڈالر سال کے امریکہ ہاں پہ خرج کر رہا ہے امریکہ چاہ رہا ہے کہ ابھی ان سے سوال نہیں ہیا بڑی جلدی میں چلے کہ سوال تو مسئلہ یہ بھی تھا وہ جو فیضاباد کا دھرنا ہوا آپ کہہ رہے ہیں شدد پسندی ختم ہو رہی ہے آپ نے دیکھ لیا فیضاباد میں کیا ہوا ابھی انہوں نے اپنا پیندرہ بدلہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے جو انہوں نے کل پرسوں یہاں پر ایسین اقبال صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر اسلام کو بحیثیت مضمون پڑھانے کے لئے ہمارے پاس زستاد موجود نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی تاریخ پاکستان جھوٹ بولنے ہیں میرے پاس ریکارڈنگ ہے میں آپ کو دکھا دوں گا ٹوٹر پر لگائی بھی ایرمائنیوز کے USA کے ویبسائٹ پر بھی لگی بھی جھوٹ بولنے ہیں بالکل ناظرین ہمارا یہ اگلا شو ہے جو فرائدے کو آپ ساتھ پہ دیکھیں گے ہم نے شو کو مینسٹر ایسین اقبال آئے ہیں ان کے ساتھ اور یہاں پہ جو سی پیک اور دوسرے حوالے سے ان کی مسروفیات ہیں اس پہ ہی رکھی ہیں تو جہانزیب سے پوچھتے چلیں جہانزیب یہ بتائیں کہ ابھی آپ اسٹیو دیپارٹمنٹ جب جاتے ہیں تو جو ان کا ایک ایشو ہوتا ہے جو دوسرے جنرلیس جب آپ سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے کس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعی پاکستان تو بہت کچھ کر رہا ہے تھوڑا تھا تو چلو کر رہا ہے کیا ان کے وہ ہیں وہ ٹرمپ کے حوالے سے بات کر رہتے ہیں کہ ٹرمپ کو فیڈنگ دی گئی کہ پاکستان پچھلے پانچ سال سے یا دس سال سے ہمیں لیوپوب بنا رہا ہے تو کیا آپ کا ہوئے ہیں جنرلیسٹوں کی زبان میں بتائیں جنرلیسٹوں کی زبان میں وہ یہی کہتے ہیں اور آپ بھی جنرلیسٹ ہیں آپ کو ہی بتائیں کہ یہاں پر اس وقت پاکستان والی سیاست ہو لی ہے ایک قسم کی حلقہ محسوس بتائے کہ سیاست ہوتی ہے مسٹر ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ کہ جی کوئی بات نہیں ہماری پولیسی کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے پینٹاون کہتے ہیں پاکستان بڑا اچھا ہے پھر پیزنڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی تالبان سے مذاکرات نہیں کروں گا ٹویٹ ہی انہاں نے آپ کو یاد ہے محسوس میں سوال کیا میں نے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں یہاں پر تو خود کنفیجن ہے اس وقت کیونکہ جنرلیسٹ کو پتا ہے اور جہاں تک مفادات کی بات ہے دیکھیں پاکستان دہشتگردی اخلاف پاکستان نے سترہ سضایت قربانیاں دے چکے ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز ہمارے پولیس آفیس شہرز ہمارے معصوم لوگ آپ کو خود پتائے گا کتنے بڑی تعداد میں ہم نے جانے گوائی ہیں تو پاکستان کے بھی مفادات ہے لیکن بات یہ ہے یہاں تحصیم کہ سدر ٹرمپ پا یہ بات میں کنوں گا جو میں نے ایڈرس میں کی تھی کہ اب بدلتے ہوئے دنیا کے حرات کے ساتھ پاکستان کو اپنی خارجہ پولیسی چیلیج کرنے کی ضرورت ہے اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اسرائیل کو کہتے ہیں ہمارے پاسپورٹ کو لکھا ہوئے چھپا ہوئے کہ اسرائیل نہیں جا سکتے کیونکہ ہم اس کو تسلیم نہیں کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ تھوڑے بہت تالبان ہیں ہماری فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں کمانی جنگ ہوتی ہے افغانستان یا بھارت کے ساتھ یہ خارجہ پولیسی اب نہیں چلے گی معذرت کے ساتھ پاکستان کو جو ہے جدید تقاظوں کے مطابق جدید فارن پولیسی بنانی پڑی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سب تیاثردانوں کو اور اداروں کو پاکستان میں بلکر بیٹھ نہ ہوگا کہ جب ہم باہر جاتے ہیں اپنا کیس دیکھیں تو وہ شوٹ بول رہے ہیں ہم یہاں پر آتے ہیں پاکستان کے بغام دے کے آتے ہیں مجھے خود جن لوگوں سے بلاکاتے ہیں یہ باتشت ہوتی رہتی ہے یہ جا کے بتاتے ہیں ان کو سپریم کورڈ نے ہمیں ہائی یہ کر دیا فوج نے ہمیں یہ کر دیا ہم تو مشغور ہیں جب ٹرمپ نے کتاب کیا تو میں ایک بڑی زمانی جملہ بولا کہ میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ کہا دو سو بلین ڈالر ہے شر جو امریکہ سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں مختلف انجیوز کے طور پر یہ بھی پاکستان کے لئے ایک الارمین ہے کہ اگر آپ دیکھیں جتنی پاکستان کی ٹاپ انجیوز ہیں جو کہ لاکھ سکول اور فیچر کو سمال رہے ہیں اگر 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 35% سسٹم ہے تو 25 ایو ایس کی انجیوز سمال رہے ہیں اگر کہیں آگے آکے یہاں پر ان انجیوز کو مجبور کہ آپ جو پیسے بھیجیں وہ ہمارے ایکاؤنٹ میں لانے کے بعد بھیجیں تو کیا ہوگا یہ بڑا مجھے الارمنگ لگا کیونکہ پاکستان ویسے تو سب سے بڑا اسرائیل ہے یا دوسرے عراق لیکن پاکستان کی جو انجیوز ہیں وہ یہاں سے پاکستانی بہت بڑی تعداد میں پیسہ بھیجتے ہیں پاکستانی کاروبار بھی جو آپ نے جیسے زمینوں کا کاروبار ہے وہ پاکستانی یہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی زمینوں کی قیمت نیچے نہیں جا رہی اس پور کنٹری میں بھی اسی اس کا مکان بھی لاکھوں اور کروڑوں میں ملتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی کچھ فیچر میں کچھ ایسا ہے اسیم دیکھیں صدر ٹرنگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اب دنیا کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی سمجھانا شروع ہوں گے کہ he is not a politician he is a businessman وہ کہتے ہیں give and take بھئی اگر میں کچھ دے رہا ہوں تو مجھے بدلے میں کیا مل رہے ہیں لیکن بزنس میں یہ ہی ہوتا ہے آپ بھی بزنس پتہ نہیں بجھے کیا ہے کہ میں نے بہت کیا پاکستان میں یہاں بھی کوشش کہہ رہے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ بزنس میں کہتا ہے کہ مجھے بدلے میں کیا مل رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں بھئی اسے ایٹ میں جو کٹ لگاؤں گا فوران پولیسی کے بجٹ میں کٹ لگاؤں گا اور اس کو ایک پیسہ ٹکا نہیں دوں گا جو ہمارے کسی کام نہیں ہے کہ پھر اسیم کی انداز روگ دی پاکستان کی انداز روگ دی اور دیگر ملکوں کی انداز روٹن کابیل جیوں کے پاس موجود ہے تو صدر ٹرمپ کا بڑا مختلف سٹائل ہے he is a character but he is a different kind of president تو وہ تو کہتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو بھائی مجھے معاف کرو جاؤ تو میں اپنا کام کروں میں اپنا کام کروں ناظرین جہانزید کو نیکس پرگرام میں اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور اسی طرح کی بات کریں گے کیونکہ ہم یہاں پر پاکستان ایمبیسی کے اندر موجود ہیں اور ٹائم ہمارے پر سوڑا سا کم ہے کیونکہ آپ میں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں اس شو میں تو جانزیب آپ کو بہت بہت شکریہ Thank you very much brother آپ دیکھیں گے اس شو میں مختلف یہاں کے جو منسٹر کی جو مصروفیات ہیں اس کے حوالے سے ایک پرگرام دیکھیں گے تو مجھے اگلے ویک تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ اپنا گھر خریدنے اور ری فینانس کروانے کے لیے ایس اے آئی مارگج سے رابطہ کریں پوچھیں گے کیونک چاستے پارے ستراتی پر ٹی رہے پاکستان ڈیہ پاکستان ڈیہ ٹانیہ پاکستان ٹھیک ٹھیک ٹی ڈیہ ڈیو ڈیو ڈیڑی ڈیو ڈیو ڈی کیwardا ہے ٹاہر جو مجھے گا ی ڈالفانی اور اینکار واچھا ہے مجھے رہا بن تجاہ تیوری چینا جو گھن مجھے شو کیسی ویڈی سنجل شو دیوی ایتیار چی رہا نمائم جو ، ممتزور نمائم اور مجھے ایرے علیہ اور درسان ڈالک شرمش سکرمشن من آخر بھی ہے تنک بموچنین پرule من آخرات دون من آخرات دون من آخرات جاوز آخرانا 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 آخر مالا آخری مالا آخر فارما اور وہ سمچنے لذاتا ہے۔ جوارے ایک اقلتے ہیں، کہ کشمیزوں نے اور کشمیزوں اور کشمیزوں کا نکتے ہیں۔ کی؟ کیونکہ کہ ایک اجتے ہیں، جوارے ایک اجتے ہیں کہ ایک اجتے ہیں۔ بسیارہ اجتے ہیں۔ جوارے اجتے ہیں، وہ اجتے ہیں، کمیتر پیاری اشتماعی شکرید جیگه چیز مجید ٹھیککوڑی نزداد کے لئے فیصل ، صورت من آمت داد بن عیم آنکان تابعید میرے سوائی ایک دارت کمیتر کے لئے ما قام بیاشوں کی پیارت ڈیو 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 آقا ہے بیوپوری عصاب نہیں اختلاوacia 36 دوس take losu ڈیوڈوڈوڈوڈوڈوڈی میں ڈیوڈیوڈوڈوڈ ویڈیوڈیوڈوڈ ویڈیوڈیوڈوڈوڈیوڈوڈا اور استیت energie جب تو حول ک tangیں ڈیوڈ کشمری کشمری دوس ریما لکھرستان او پہخور کشمری اور پیмент mixنätzlich کی قوید من دونانات نے ب سے ل ظ DK این تانتیئی وکتابت و رہم اس سے برا نہیں ? حا والاب برای این میں نے علید علیہ کرنا چاوزا ہے میں حضورل کو م Fotزوج عن بير مشاہی کچھ سب على اد Wet obedientان amendment پہیں اور اپنی Grant Reehte ملات رفي بھی اور ہمو Kunden پہیں مرات ملات ہے؟ آپ رہیکہ ناسِ میں بھی ایڈو&ین پہلی عمج assignment مجھے گرام میںہ داخل ہمارے المہنگ فارت کے چلی ڈالیتا ہے مجھے تک میں اس کی مجھے ہوگا جل سب ہمارے ہم شدک میں اسٹل کیونک میں ہمارے اور پر ایدار کیا کوئی ایک ہم تانمیر ڈیوز کا ایسیدی گا کشمی کشمی خودمان ہے تا برای این برای ایڈیوز کا رہمار وÉدیوز کا اطلاقی ایسیم تا برای ایسیاسی نابد بسیدی گزر بیگیران لیسیم تا برای ایسی کا ایسی طانسان قدرہ حراہ بایدی مدرن شامدار بتا برای انداء آشن قرآن کو اصول زوج کا خواب بایدیوز کا ملاحظہ So the victim is missing. And we come back to the international community. Why are international community variant? There are many reasons. First of all, to be very honest, I was talking to an Indian scholar and he said, well, there is no way in Dishmael. There are no resources. There is nothing that attracts the international community. And then India is a booming, rising, shining power. And then India has been very successfully been able to beat Pakistan موسیقی موسیقی We all know that the United Nations Security Council endorsed the plebiscite mandate to resolve the Kashmir dispute. India has resisted these resolutions because India knows Kashmiris will never vote in India's favour. The irony of the fact is that the world powers, including the United States, United Kingdom and France would like India to be the member of the Security Council whose resolutions have been blatantly violated by the India right from 1948. The presence of our 700,000 Indian army makes Kashmir the largest army concentration anywhere in the world. The purpose of many troops stationed in this small state is for no other purpose but to suppress the civilian population into some nation. Nothing better can be said about human rights in Indian-occupied Kashmir. Every human rights group that has examined the station, the situation in Kashmir has reported disturbing human rights violations, including tens of thousands of extra-dedudition killer killing, rape, torture, plunder, ruthless suppressions of free speech and free press. We know that the India law grants legal immunity to any type of crime against the humanity perpetrated by Indian army in Kashmir. Rape is a recognized war crime and countless Kashmiri women have been raped by Indian army. aae has been raped by Russian truth… ta-lai. Stormeel in Kashmir A A Hesha حصہ ہے ہمیشہ سے راہ ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا بچپن سے کہ پاکستان کے اندر جو کی ہے وہ کشمیر کے لیے ہے ہمارے بانی پاکستان کے قائد آزم محمد علی جناح نے اسے شارک قرار دیا اور یہ ایسے ہی نہیں قرار دیا اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو زندگی ہے وہ ہے پانی اور سارا پانی جو ہے وہ کشمی سے نیچے کو بہتا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے رہے ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے عزیزہ آپ نارو وال سے ہیں کتنی دور ہے وہ جو لو سی اور جو ورکنگ باؤنڈری سے میرے خیالے چند کلومیٹر اسی طرح میرا تعلق وزیر آباد سے ہے تو اس علاقوں میں نورڈن پنجاب میں خصوصاً جتنے لوگ تھے ان کا تو صدیوں کا ناتہ ہے جو توڑا نہیں جاسا یہ اپنی والدہ کشمیر سے تھی اور ہم میں سے اکثر جو ہیں ان کے کوئی نہ کوئی روابط ہے بدقسمتی سے پچھلے ستر سال میں ان میں خلل آیا ہے میں صرف خلل کہوں گا کیونکہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ایمان ملک نے تنازہ جو کشمیر کا ہے اس کے اوپر پوری سہد آسل بحث کی اور بتایا کہ ستر سال سے کتنی کوششیں ہوئیں کہیں کہیں یہ لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ یہاں پہ کوئی ویکٹم ہو تاکہ بتایا جا سکے لوگوں کو کہ دیکھیں یہ جو ظلم ان پہ دھایا جا رہا ہے اصل میں کیا ہے جہاں تک تنازہ کی تعلق ہے اس کے اوپر تو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی مضبوط حوالہ ہو سکتا ہے اور وہ موجود ہے اور وہ ختم نہیں ہو سکتی میں بالکل اتفاق نہیں کرتا اس نقطہ نظر سے کے شملہ معاہدہ کے بعد وہ ختم ہو گئی اس کے اندر باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے قوام متحدہ کی اصولوں کا اور اس بات کا بھی کہ پاکستان اور ہندوستان اپنے تناز ساتھ کو حل کرے گئے جنہاں جنہاں ایمان ملک نے ذکر کیا اور میں حسد صدار صاحب نے بھی کیا وہ ہے بشری حقوق کا حقیقت میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اس لیے بن گیا ہے کہ تین نسلیں ہیں کشمیلیوں کی وہ یہ ظلم سہر رہی ہیں اور بڑی بہادری سے سہر رہی ہیں لیکن دنیا میں بے حصی اتنی بڑھ گئی سامنے آنکھوں سامنے جو ظلم ہوتا نظر آئے اور بھولتے نہیں ہیں ہنگیا میں کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ کس قسم کا بہیمانہ ظلم ہوتا ہے مجھے اشگین ہے کہ آپ نے سب نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی دیکھی بھی نہیں جا سکتے کیا آپ بہنالاقوان بھی برادری بھول رہی ہیں ملک شام جو بڑا خوبصورت ملک تھا اس میں دسیوں نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں دسیوں لاکھوں لوگ جو ہیں اپنے دو تین کپڑوں کے ساتھ بھاگے ہیں اپنے بچوں کو اٹھا کے آپ سب سوچیں ایک منٹ کے لیے اور ٹھنڈے پانیوں کو کروس کر کے وہ گئی پناہ کی طرف بھاگ رہے ہیں جس میں آدھے ڈھو جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ان کی اس کیلئے لیڈیا جہاں پہ اتنی بھنباری کی جہاں پہ کوئی حکومت ہی نہیں رہی اور سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگوں کو ایمان نے ذکر کیا آرٹوپی میں نے اقوام متحدہ میں ان دنوں میں کئی سال اس کے اوپن بڑی بحث ہوئی اور ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آرٹوپی رسپونسیبینٹی ٹو پرٹیکٹ یہ رسپونسیبینٹی ٹو انٹرگین بن جائے گی کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ملک کی سوورینٹی کی پرواہ کیے بغیر یہ جب فیصلہ کر لیں کہ وہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا دفاع کر سکیں تو باہر سے دنیا جائے اور جا کے کریں اور آپ نے دیکھا کہ پورے مشر کے بستہ میں آگ لگا دی فلسطین اور پر کشمیر یہ جو بے ہیسی ہے کشمیر کے اتنا جو ظلم ابھی ہوا ہے ان کی آنکھوں میں یعنی پولیس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ بلو دی بیلٹ کریں ان کو آنکھوں میں کیا گیا ہے ابھی کل پر سو بی بی سی کے اوپر دکھایا تھے کہ چار سال کے بچے کی آنکھوں کے اوپر اٹیک کیا ہے کدھر ہے وہ بینورکوامی برادری اور اس کا ضمیر بے ہسی کا شکاہ ہے لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں یہ بیٹم آف نرز ہے یہ ایک حقیقت ہے جب ہم غلامی کے دور میں تھے اور علامہ اقبال جو اسی علاقے سے ہیں کشمیر کے بلکل ساتھ تھے ان کے عیابہ و انداز بھی کشمیری تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہ وقت ہے جب واقعی کشت ویران تھی ویران اس لیے تھی کیونکہ پورا برس گر جو ہے یہ باہر کے آئے ہوئے قوم کے قبضے میں تھا اور اس کے باوجود لوگوں نے حوصلہ رکھا اور ایک ملک ہمیں بنا کے دیا بدکسمتی سے کشمیر میں جو آزادی کی لہر اٹھی تھی وہ مکمل منتقی انجام تک نہیں پہنچی اور ہندوستان نے اور مہارا جہری سنگھ نے ایک سازش کے ذریعے کشمیریوں کو پاکستان کا حصہ بندے نہیں دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا جذبہ سچا ہے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے قوموں کی زندگی میں مشکل وقت آتے ہیں اور انہی مشکلوں میں رہ کے ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے کوئی ایسی ملک قوم نہیں ہے جس نے یہ مشکل وقت نہیں سہے کشمیریوں پہ بھی ہیں لیکن جذبہ ان کا سچا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے تھے بھئی یہ تو تیسری نصر آگئی شیخ عبداللہ والی جو نصر تھی وہ تو چلی گئی آپ کسی کو کیا بتا کے کیا تاریخ ہے آپ نے دیکھا کہ سولہ سال اٹھارہ سال بیس سال کے بچے برہانوانی اور اس کے اُن لوگوں میں کیسے آگئی ہے آزادی کے رہنے تو اس وجہ سے میں تو ناؤعید نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف جو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اس یقین کے ساتھ اپنے تنہی جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہے ایک وقت آئے گا کہ آپ کی صدی جائے گی آپ نے کہا کہ اقوام متحدہ میں کیوں نہیں بکلم جاتے جاتے ہیں بہت بار لے کر کے ہیں وہاں پہ اوائیسی کا جب بھی جلاس ہوتا ہے کشنیری لیڈرز بھی آتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس صدی بین و لکمامی برادری میں ظلوموں کے لئے اور بالخصوص مسلمانوں کے لئے کوئی ہمدردی کے جذبات نہیں ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ڈٹے رہیں اپنے ایمان کو سلامت رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کامیاب ہوں گے پاکستانی بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ کشنیری بھی کامیاب ہوں گے اور یہ جو دو بات ہیں یہ جو جہتی کی عظامت ہیں وہ ایک اور میرا بڑا پسندیدہ شہر ہے کہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پاب گل بھی ہے مٹی میں اس کے پاؤں بھی ہیں جڑے بھی ہیں آزاد اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ سنوبر کا جگرخت ہے وہ سیدھا جاتا ہے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں کوئی لائٹ چاہیے تو سیدھا جاتے ہیں ایک دوسرے سے اوپر چلتے جاتے ہیں تو علامہ اقبال نے اس کی مثال دے کر کہا کہ انہی پابندیوں میں حاصل آزادی ختم کر لیں اس لئے یہ مت گھرائیے کہ یہ مشکلات ہیں اور وہ مشکلات ہیں بہت ساری مثالیں ہیں جس میں عظم سچا ہو تو کامیابی ملتی ہے دیل ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتا پاکستان امبیسی کو کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے یہ بوقع دیا کہ ہم سب آج کشمیر کے حوالے سے یہ اچھا ہو سکے کشمیر کا مسئلہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تقسیم کا ادھورہ ایجنڈا ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک کشمیر کے عوام اس بنیادی حق کے متلاشی ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کشمیر کے مسئلے کو بھارت سلامتی کاؤنسل میں لے کر گیا اور سلامتی کاؤنسل میں بھارت کے وزیر اعظم جوان نیرو نے وعدہ کیا کہ ہم کشمیر کے اندر کر کے وہاں کے لوگوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر کشمیر کا مسئلہ ووٹ کا مسئلہ ہے آج جب پوری دنیا میں جمہوریت کا گول بالا ہے تو کشمیر کے عوام کو ان کے اس بنیادی حق سے محلوم رکھنا نہ صرف جمہوریت کی نفی ہے بلکہ اس بنیادی انسانی حق کی نفی ہے جسے پوری دنیا میں فنڈمنٹل ہیومن رائٹ کے طور پر تصور کیا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ آج جب دنیا انتہا پسندی کے خلاف کمر بستا ہو چکی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دنیا کے مظلوم اور ان عوام کے حقوق کو یقینی بنائیں جن کو ان حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے جن کا ان سے پوری دنیا نے وعدہ کیا رہا ہے آج مسلم دنیا میں مغرب کی طرف سے اور کئی ناکدین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انتہا پسندی زور پکڑ رہی ہے انتہا پسندی تب زور پکڑتی ہے جب کسی گروہ کے اندر یہ یقین سرائط کر جائے کہ اس کی دادرسی کے تمام دروازے بند کر دی رہے ہیں جب کسی گروہ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے ساتھ ہونے والے ظلم پر اس کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہے جب کسی قوم کو یہ یقین آ جائے کہ اس کے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کو رکنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ قوم وہ گروہ اپنی دفاع میں ہر وہ اقدام کرنے کا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو اسے اس کے خیال میں اس کا بنیادی حق دراسکے ضروری ہے کہ ہم مسلمان ممالک یا مسلمان خطوں یا مسلمان عبادیوں سے متعلق کانفلکس کو بھی اسی توجہ سے حل کریں جس توجہ سے نون مسلم کانفلکس کو دنیا نے حل کیا ہے اگر ایس ٹیمور کے اندر لوگوں کو حق خود ارادیت ملا ہے اور اس کے لیے پوری دنیا نے کمر بستہ ہوکے یقینی بنایا کہ ان کو ان کا حق ملے اگر ساؤت سوڈان کے اندر پوری عالمی برادری نے وہاں کے لوگوں کو ان کا بنیادی حق دلایا تو کیا بجا ہے کہ فلسطین اور کشمیر کے لوگوں کو ان کا بنیادی حق دلانے کے لیے ویسی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا اگر مسلمان عبادیوں میں کانفلکس اور غیر مسلم عبادیوں میں کانفلکس میں تمیز کی جائے گی ان کو انسانی درجے میں یقصہ تصور نہیں کیا جائے گا تو پھر انتہا پسندوں کو ان کے لیے اندھن فرام ہوتا رہے گا جس بنیاد پر وہ لوگوں کو گمراہ کر کے انتہا پسندی کی طرف مائل کرتے رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم امریکہ میں یورپ میں اور مغربی دنیا میں اس احساس کو جگائیں کہ اگر ہم نے دنیا کو پرامن بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلم عبادی کے کانفلکس کو بھی اسی اہمیت سے اور اسی توجہ سے حل کریں جیسے کہ غیر مسلم عبادیوں کے کانفلکس کو حل کیا جاتا ہے اور ان علاقوں میں اس احساس محرومی کو پیدا نہ ہونے دیں جس احساس محرومی کو انتہا پسندی اپنے لیے اندھن دستور کر دی ہے پاکستان اور کشمیر کا تعلق جسم اور روح کا تعلق ہے یہ کمیٹمنٹ قائد عاظم الرحمہ سے لے کے آج تک ہر پاکستانی حکومت اور ہر پاکستانی کے دل اور دماغ میں سموئی ہوئی ہے کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہے اس کو ہر پاکستانی اپنے ساتھ ظلم تصور کرتا ہے پاکستان کی کمیٹمنٹ ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ سفارتی سطح پہ سیاسی سطح پہ اور اخلاقی سطح پہ ہر طرح بھرپور ابداد ہر فورم پہ کریں گے جس کا ہم اعادہ کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انسان کی تاریخ میں جب بھی ظلم ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ظلم اپنی موت خود بڑھ جاتا ہے کشمیر کے اندر جو مظالم بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں روا رکھے جا رہے ہیں میرا یہ یقین ہے کہ بلاخر وہی مظالم کشمیر کے عوام کی ازادی کا ایندر بنے گے چونکہ کوئی قوم اپنی نفی کی اجازت نہیں دے سکتی جس طرح آج پیلٹ گنز استعمال کی جا رہی ہیں جس سے کشمیر کے نوجوانوں کو ان کی بیدائی سے محروم کیا جا رہا ہے جس طرح وہاں کی خواتین کے ساتھ مظالم روا رکھے جا رہے ہیں یہ انسانیت کے نام پہ بہت بڑا تبا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان مظالم کو انسانی حقوق کے اداروں مغربی حکومتوں کی پارلیمنٹس کے سامنے اجاد کریں آج کا دور مارکٹنگ کا دور ہے اور ہر حقیقت کو نشر کرنا ضروری ہے اور اگر حقیقت کو نشر نہ کیا جائے تو آج کے میڈیا کے دور میں وہ پیغام کھو جاتا ہے کشمیر کے اندر وہاں کے لوگ روزانہ مظالم کو برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہمدتی رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ کشمیر کے عوام کے صفیر بن گئے ان کی آواز کو عالمی زمیر کے سامنے پیش کریں وہ کشمیر کے عوام کی آواز بن کے یہاں کے تنگ ٹینکس کو جھجوڑیں وہ کشمیر کے عوام کی آواز بن کے یہاں کے عبان نمائندگان کے سامنے مقدمہ پیش کریں تاکہ مظالم کے اس سنسلے کے آگے بند باندھا جا سکے امریکہ دنیا میں ایک اہم حیثیت کا حامل ملک ہے دنیا میں سپر پاور ہونے کی حیثیت سے جو امریکہ کے فیصلہ ساز ادارے فیصلے کرتے ہیں ان کے اثرات پوری دنیا پر پڑھتے ہیں اسی لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ میں بسنے والی پاکستانی اور کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی کا فرض ہے کہ وہ یہاں کے پولیسی ساز اداروں اور یہاں کے ان سائب اختیار لوگوں کے سامنے کشمیر کے مقدمے کو پیش کرنے کے لیے اپنا بھرپور کے دار ادا کریں جس سے اس خطے میں عمل کے قیام اور کشمیر کے عوام کو ان کے حقوق ملنے کی کے راستے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے ادھر یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے لیے اس پوری بے حصی میں جو آج ہم عالم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں بہت بڑا پیغام بھی ہے کیا بجا ہے کہ کشمیر کے اندر اس قدر ظلم ہو اور دنیا اس سے چشم پوشی کرے کیا بجا ہے کہ جیل سلم کے اندر دار الخلافہ تبدیل کر دیا جائے اور پوری اسلامی دنیا کے جذبات کو نظر انداس کر دیا جائے انسانی تاریخ کا ایک تلخ فیصلہ یہ ہے جو کمزور ہے اس کو طاقتور حق نہیں دیتا جو طاقتور ہے وہ اپنے ظلم کو بھی اپنے لئے تمغہ بنا لیتا ہے آج اگر پوری اسلامی دنیا نظر انداس ہو رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم اور سائنس سے اپنا ناتا توڑ لیا ہے جب اسلامی دنیا اور اسلامی تہذیب دنیا میں سرگلند تھی تو یہ وہ دور تھا کہ جب فادر آف فیزکس فادر آف کیمسٹری فادر آف میتیمیٹکس فادر آف الگیبرہ تمام مسلمان سائنس دان ہوا کرتے تھے آج ہمارے پاس مذہبی لٹریچر کی تو کمی نہیں ہے تاریخ میں جتنا مذہبی لٹریچر آج شائع ہو رہا ہے شاید مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا لیکن اس سے ہماری پسٹی کے آگے رکاوٹ نہیں آ رہی جس چیز کی کمی ہو گئی ہے کہ آج سائنٹیفک پبلکیشن کرنے والے مسلمان سائنس دان نہیں دے آج کا دور سائنس ٹکنالوجی اور علم کا دور ہے اگر ہم نے اپنی آواز کو دنیا میں منوانا ہے اگر ہم نے دنیا کے اندر اپنے موقف کو پیش کرنا ہے تو ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا اور ہمیں ایک مضموط قوم بننا ہوگا چونکہ کمزور کے حقوق تاریخ میں ہمیشہ نظر انداز ہوتا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی علمی میراز کی طرف واپس جانا چاہیے ہمارے پاس ایسے محقق ہونے چاہیے ایسے سکولرز ہونے چاہیے ایسی موثر آوازیں ہونی چاہیے کہ جو تھنگ ٹینکس کے اندر ہمارا مقدمہ پیش کر سکیں جو پولیسی سازی کی سطح پہ جا کے موثر نمائندگی کا حق ادا کر سکیں جو میڈیا کے اندر کھڑی ہو کے ہمارے موقف کو پوراصل اور موثر انداز میں پیش کر سکیں آج ایک ہیومن ریسورس کی کمی ہے جس کا نہ صرف ہمیں پاکستان میں احساس ہے اور ہم جس کا سامنا کر رہے ہیں بلکہ پوری آدمی اسلام اس کا سامنا کر رہا ہے میں خود امریکہ میں جب پڑھتا تھا جو کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے اور اس وقت سے آج تک کوئی نمائی تبدیلی نہیں ہے آج بھی امریکہ کی بہت ساری انیورسٹیز میں جہاں ریجنل سٹیڈیز کے اندر پاکستان کو بحیثیت سبجک پڑھا جاتا ہے تو وہ آپ کو انڈین امریکن پروفیسر پاکستان سٹیڈیز پڑھاتا ہونا در آئے گا آج بھی بہت ساری انیورسٹیز میں جہاں ریلیجس سٹیڈیز کے اندر اسلام کا سمجھٹ ہوگا تو موسٹلی کوئی جویش پروفیسر ہوگا جو اسلام کے اوپر وہاں پڑھا رہا ہوگا ہمارے پاس اسلام کو ایز ریلیجن پڑھانے کے لیے پروفیسرز دستیاب نہیں ہیں ہمارے پاس پاکستان کے اوپر مضمون کو پڑھانے کے لیے پاکستانی ایک ایڈیمیشنز دستیاب نہیں ہیں یہ وہ کمزوریاں ہیں جنہیں ہمیں آنے والے سالوں میں پڑھا کرنا ہے ہم نے کوشش شروع کی ہے پاکستان کے اندر ہائر ایڈوکیشن کے ذریعے اس کی ایڈوکیشنز کو تین گناہ بڑھایا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے دس سالوں میں دس ہزار پی ایڈیز مختلف پروگرامز میں فیلڈز کے اندر پاکستان یو ایس نالج کاریڈور کے ذریعے تیار کریں ہمارے پاس وہ فرادی قوت دستیاب ہو جو ہماری قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے جو ہمارے لیے دنیا کے ساتھ رابطے کا پول بن سکے یہ وہ مسنگ لیں جائے جس کی وجہ سے آج ہم دنیا سے کٹے ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان منصوبوں کی نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ فرادی قوت بھی دستیاب ہوگی لیکن ہم اتنا انتظار تو نہیں کریں گے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جس انداز میں کشمیر کے عوام اپنی نہتی جد و جہد کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ دنیا ان کی آواز کو نظر انداز نہیں کر سکے گی چونکہ اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جو سیٹزنز کی امپاورمنٹ کا دور ہے ہر شہری اور ہر شخص ایک پام فون یا سمارٹ فون کے ذریعے پوری دنیا تک اپنے پیغام کو نشر کر سکتا ہے آج کوئی ریاست اپنے مظالم کو چھپا نہیں سکتی آج کوئی ریاست اطلاعات اور انفرمیشن کے اوپر سینسرشپ نہیں لگا سکتی لہٰذا کشمیر کی وادی میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ بھارت کی سرکار پردہ نہیں ڈال سکتی کشمیر کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اسے دنیا کی نگاہوں سے اوجل نہیں رکھا جا سکتا یہ خون اور یہ قربانیاں بلا شبہ رنگ لائیں گی اور رائے گا نہیں جائیں گی اور کشمیر کے عوام جس آواز کے ساتھ بول رہے ہیں اور ہر ظلم اور تشدد کو مسترد کر رہے ہیں یقیناً ان کی آواز اقوام عالم کے اندر اور دنیا کے اداروں میں گوچے گی اور دنیا مجبور ہوگی کہ ان کو ان کا حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے آخر میں میں اقبال کے اس شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہلِ نظر کہتے تھے ارانِ صغیر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کا وہ کشمیر جو محکوم و مجبور و فقیر نظر آتا ہے آنے والے کل میں وہ ازاد بھی ہوگا اس کا بنیادی حق بھی ملے گا اور انشاءاللہ تعالی کشمیر ضرور بنے گا پاکستان چونکہ یہ تقسیم پاکستان کا وہ ادھورہ خواب ہے جس کو مکمل ہونا ہے اور اس کے لیے ہم سب کشمیر میں اور پاکستان میں متفق بھی ہیں اور متحد بھی ہیں اس وقت میں واشنگٹن میں موجود ہوں واشنگٹن میں پاکستان امبیسی کے اندر یہاں پر 5 فروری کشمیر سالورٹی ڈے جو ہے منایا جا رہا ہے اور یہاں پر کافی کافی لوگ یہاں پر موجود تھے جس میں پاکستان سے آئے ہوئے جو وزیر داخلہ تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے امبیسیڈر اعزاز احمد چودری یہاں پر موجود تھے اور کشمیر کے حوالے سے کافی لوگ یہاں پر موجود تھے ہمارے ساتھ ذلفقار صاحب ہیں ذلفقار صاحب یہ بتائیں کہ آج کے حوالے سے آپ نے جو تقریب ہے اس قسم کی تقریبات پورے دنیا میں پاکستان کے امبیسی میں جہاں جہاں ہوتی ہیں وہاں پر ہوتا ہے تو آپ کو مطلب ان سب چیزوں سے اب کیا نظر آتا ہے بین الاقوامی دنیا میں کشمیریوں پر کچھ اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے در بتائیں گے دیکھیں جی یہ کشمیر جو کشمیر کے ساتھ یقجیتی کا جو دینہ ہے یہ ہم ساری دنیا میں ہمارے پاکستانی بھائی اور کشمیریوں بھی ملکے بناتے ہیں اور یہ ستر سال سے جو ہندوستان کشمیر پر جو ظلم کر رہا ہے اور کشمیر کا یہ جو ایشو ہے یہ جوارلال نہرو جو ہے نا یہ ہندوستان کا جو وزیراہم وہ خود یونائٹڈ نیشن میں لے گیا تھا اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کشمیریوں سے اور عالمی برادری سے کہ میں جو نا ان کو حق خود ہے رتجیت کا جو نا پورا موقع دوں گا رائٹ افسرٹ ریٹرمنیشنز جو نا یہ ہمارے کشمیری کے ساتھ لیکن آج تک ستر سال گزرنے کے بعد آج تک جو نا یہ ہمارا جو وعدہ جو ہے نا اس نے اپنے افانی کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا کشمیریوں نے آج تک بہت جانے زائے کر لی ہیں ایک لاکھ سے زیادہ جو ہے نا کشمیری جو ہے نا انہوں نے اپنی قربانی دے دیئے ہیں تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ملک سے باہر لوگ ہیں جتنے بھی یورپین کانٹریز میں میڈل اسٹ میں اماریکہ کنیڈا اور جو ہنزا بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ یومی یقجیتی بنا کے ان کو یہ یقین دلائیں کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ہم ہر فورم پہ آپ کی جو مدد کریں گے دامے درمے سخنے جیسے بھی ہو سکا ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے اور یہ جو کشمیر کے آزاد انہوں تک جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ہم پیسے نہیں چھوڑیں گے جی اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستان ایمبیسیز ہیں وہاں پر اس قسم کی تقریبات منقض کی گئی ہیں کشمیریوں کے ساتھ بھرپور یقجیتی کا اظہار کیا گیا ہے کلیدی ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں حلیف رہے ہیں لیکن موجودہ جو کچھ حالیہ واقعات ہیں اس میں ایک دونوں فریقین نئی بنیاد پہ تعلقات کو استعمال کرنے کی رہے ہیں پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اہم ہے امریکہ عالمی سطح پر افغانستان کا سب سے بڑا سٹیک اوڈر ہے افغانستان کی صورتحال میں وہ تقریباً چھالیس عرب ڈالر سالانہ خلص کا راہ اس کی افواج وہاں پہ موجود ہیں لہٰذا امریکہ کا عالمی سطح پہ بہت بڑا سٹیک ہے افغانستان میں علاقائی طور پہ پاکستان کا افغانستان کی صورتحال میں بہت بڑا سٹیک ہے کیونکہ ہمارے ہاں تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ مہاجرین پچھلے تین اشروں سے مقیم ہیں اور پاکستان میں اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہو اگر افغانستان میں بدامنی ہو تو مہاجرین کا دباؤ بھی پڑتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی سیکیورٹی بھی متاثر ہوتی ہے تو اگر افغانستان میں امن قائم ہوگا افغانستان میں استقام ہوگا تو اس کی چھاؤں بھی سب سے پہلے پاکستان کو ملتی ہے اس لیے پاکستان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ افغانستان میں امن اور استقام قائم ہو اس حوالے سے دونوں ملک امریکہ اور پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور افغانستان اور پاکستان کا جیوگرافیا تبدیل نہیں ہو سکتا سیاسی ضروریات تبدیل ہو سکتی ہیں سیاسی نظریات تبدیل ہو سکتے ہیں سیاسی دوستیاں اور دشمنیاں تبدیل ہو سکتی ہیں لیکن جیوگرافیا تبدیل نہیں ہو سکتا اس لیے خالستان اور پاکستان ایک دوسرے سے وابستہ ہیں وابستہ رہے ہیں اور وابستہ مستقبل میں بھی رہیں گے تو میری اس وزٹ میں جو امریکہ کی کانگریس کے عراقین سے انتظامیہ کے عدد اران سے ملاقاتیں ہوئیں اس میں میں نے اس بات کو جانگر کیا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوستانہ بنیادوں پر اور عبرو مندانہ بنیادوں پر تعلقات کو فروغ دیں نہ صرف اس لیے کہ افغانستان میں عمل کے لیے ہم دونوں مل کر بہت اہم کردار داتا سکتے ہیں بلکہ پاکستان کے جو ڈیولیپمنٹ آبجیکٹیوز ہیں اس کے لیے بھی ہم امریکہ کو ایک اہم پارٹنر تصور کرتے ہیں امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مستقل ہے امریکہ دنیا بھر کا ٹیکنالوجی کا لیڈر ہے اور مستقبل کی جدید معیشت جس کو ہم استوار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہماری خواہش ہے کہ ہم امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں اگلے دس سالوں میں دس ہزار پی ایچڈیز کی تعلیم کا بندوبست کریں اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے وظائف اپنے بجٹ میں مقرر کیا ہے رقم اس کے لیے مختص کی ہے جی سوک میں پاکستان امبیسی کے اندر موجود ہوں یہاں پر ابھی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے علی امران ہمارے ساتھ ہیں علی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بھی جواب دیئے جو پاکستان کے انٹرنل تعلقات ہیں اس کے علاوہ اخوانستان پاکستان اور امریکہ تھوڑا تھا بتائیں گے کہ کیا کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ آسن جو احسن اقبال کا یہ جو دورہ ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی امریکی حکام سے بات ہوئی ہے امریکی سینیٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ایک اشارہ بھی دیا کہ اب پاکستان اور امریکہ نئے سرے سے اپنے ایک تعلقات جو ہیں ان کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جس میں اعتماد سازی کی جائے جس میں دونوں کا ایک ریسپیکٹ فل ریلیشنشپ ہو اور دونوں کے جو میٹرل کنسانز ہیں ان کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک کسی حد تک حقیقت پسندانہ بات تھی کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات آج سے پانچ سال پہلے تھے جبکہ افغان وار ہائٹ پہ تھی اور امریکہ کی بہت ساری افواج جو تھی وہ افغانستان میں ڈپلائیڈ تھی اور اس وقت تو پاکستان کی جو امداد تھی وہ اقتصادی شعبے میں دفاعی شعبے میں بہت کی جاری تھی اور پاکستان ایک بڑا الائک کہا جاتا تھا لیکن اب کیونکہ حالات تھوڑے سے تبدیل ہو چکی ہیں تھوڑے سے نہیں جو انہوں نے کہی بات کہ جی اب پاکستان اگر ہمیں کوئی پیار سے زہر کا پیالہ بھی پلا دے گا تو ہم پیلیں گے لیکن اگر کوئی غصے سے شہد بھی پلائے گا تو ہم نہیں پییں گے یہ بڑا معنیخیص الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے پاکستانی گورنمنٹ نے ایک بڑا بھرپور جو ہے ایک فیصلہ لیا ہے دیکھیں یہ اصل میں اس کا جو کانٹیکسٹ ہے یا بیکڈراب ہے وہ صدر ٹرمپ کی طرف سے جو ٹویٹ تھی وہ تھی کیونکہ اس میں پاکستان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور پاکستان پر الزامات بھی لگائے گے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کرے گا اور وہ جو تعلقات ہیں وہ دونوں کے ایک میچول جو کانفیڈنس ہیں کانفیڈنس بیلڈنگ کے ساتھ ہوگا اور دونوں کے جو انٹریسٹ ہوں گے وہ اس کو دیکھنے کے لیے ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ملک کے انٹریسٹ جو ہے اس کی بات کی جائے جبکہ دوسرے کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے تو میرے جو ان کی بات آج انہوں نے جو پریس کانفرنس میں کی مجھے تو یہی سمجھا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا ایک انڈیا دیا ہے انڈیکیشن دیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں استوار اپنے تعلقات جو کر رہے ہیں ایک ان رولز پہ کر رہے ہیں کہ وہ دونوں کے جو انٹریسٹ ہیں ان کا خیال رکھیں اور ریسپیکٹ فول لیشنشپ ہوں بلکل جو انہوں نے بات کی کہ ایسان اقبال یہاں پہ بیزی نظر آئے ہم نے دیکھا کہ فاکس پہ بھی انہوں نے انٹرویو دیا اور دوسرے جو اخبارات ہیں امریکن اقبار ہیں ان کو بھی انٹرویو دیا تھنگ ٹینک سے بھی ملے تو یقیناً ان کے پریس کانفرنس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے امریکن گورنمنٹ کو بھی ایک میسیج یہ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر چلنا ہے تو برابری کی سطح پہ چلنا ہے تو علی تینکیو ویری مچ آپ کا اس میں میں آسم آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ امریکی حکام کی طرف سے مسلسل وہ ڈیمانڈز جو ہیں جو وہ پاکستان سے کرتے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے اگرچہ اس میں تھوڑا سا ایک بہت ہی معمولی قسم کا کوئی بہتری نظر آئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں لیکن ابھی بھی تعلقات جو ہیں ان کو جو ایشیوز ہیں جو اس میں ایک قسم کا ایک ڈم سلمپ جو آیا تھا اس کو ایڈریس کرنے میں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی ہوگی دونوں طرف سے اور جس انداز سے ایسن اقبال نے آج کہا کہ وہ میوچولی ریسپیکٹفل اور یہ رلیشنشپ چاہتے ہیں تو اس میں پاکستان کو اور امریکہ کو دونوں کو اپنا لیوریج پاکستان جو ہے اس کو اپنا لیوریج اور اپنی ڈیپلومیسی اور نیریٹیو بڑے اچھے ایک ایفیکٹیو انداز سے استعمال کرنا ہوگی آئندہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کس طریقے سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہوتے ہیں پاکستان کنگار زیادہ میں نے اپنی جو ملتی کافتے ہیں سی لیمک جو خورتاک کرنے کا کیا ہے جو جاو پاکستان جوگر ہوتے طرح ایک دارہ اور ایک درزیل têm کافتے ہیں تک رو چیز ملتی فرادتی یقی انا شکریتے ہیں ہنے کاملے کامی سانے اگر کوئی دوسرے گا ہے سوی نظر اور بما نے جگہ گرفت کامی دوسرے جوشی اور دوسرے کامی ویدر توجہ باستماری سانے کامی چاہتی توفی کامی دوسرے کامیان من ملک جیز کو لیو بات حیرت دوسرے گرمید جن کے لیور کامی تک نایر دوسرے کامی اور انہیں انگلیستم کامیت موجود باستمید اور شروعا ساتھ مواجئے کے دیکھنے جنگوں کی طور پراکی پڑھائی ساتھ شروعات جوالہ حاصل جنگوں کی جلگت بلتستان ہمULیں جنگوں کی طور پاس تورووید جنگوں کو نطلب پوسیمی لازم وقت قرابلتين جنگوں کو یہ تاکوڑی قوی بلاست ہماری طور پر وقت کارمخار نوازم شروعات پر مواجئتی جنگوں کی طور پر کارمخار میں اور آپ کے رخمانے کی طور پر وقت کے جنگوں کی طور پوری چیز کتہار میں وہ ہے کمکتہ ، کیفادر پر سبار ایک دکی میں اچھی تفریری طرحات کے سبار پر قطع ، جو سبار پر پر چیز ہے کمکتہ کی اکتہ سبار پر سبار روختируeniس اور اللہ ہماراں کا ددھی سبار ایسے لیڈیو نوشان کردے ہیں ایدون ایڈیو سبار رکھتی ہے کہ جیسی بکتہ ہے کہ ایسے علیہ انجام علیہ لگے جو راید عبر طرف پر نواز شریف ساتھ پاری منسجنت میں بنیانی وقتی رہا مرضی وقتی رہای کو مطاف کرد�� بھی وقتی رہا ہے قربت بس کارچی پر طرف مطاف کردkes کارچی پر طرف تحرویٰ آردمان سواتی رہا ہے کہ کارچی پر طرف تمام شروع وقتی رہا ہے بید من ان کے ساتھ 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 پورت شک Rio 만들ے ہو چیزیسی گوھر پار پورٹ رہا ہے موسیقی برای شکریہ فالتدوری شکرات کی باردار موسیقی لیکن موسیقی این ویدیشترین حای اٹھانا من صورتان ان این 2002 جواندار موسیقی کنیز پر باردار کنیز پر باردار موسیقی موسیقی ویدیشترین انسان این سلواتو موسیقی برای دارتی کنیز پر باردار ہلا자� market ہے،yorsunد تو 2000 سے 2012 چونہ چ چاند ہراہ Americans کو قواتے کبازہ کے標 لاشتے ہیں، تو میں کوئی سارے کردے گوانٹiors کے مخeras کو تسلوم کیوں کرے میں تمام من سے leggings کرتے�� کبازے امتنے والدک، سبنا کے ساتھ میٹے کر رہے، اور بن эффлось 2018، وہ چیکیسی پر المکل ہے، موسیقی